موسیقی میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میرے باعث عزت بھی ہے باعث تقریب بھی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شاعر انقلابی شاعر حبیب جالب صاحب کے پوتے عمر جالب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں ان کے پاس آپ کو لے جاتا ہوں اور پھر کچھ مزے کی باتیں بھی کرتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس بھی بات کرتے ہیں اور حبیب جالب صاحب کی جو شاعری کا مقصد تھا اس پہ بھی بات کریں گے اسلام علیکم سر موالیکم السلام سر کیسے مزاج ہے آپ کے الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا سر بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا سر بہت آپ کا بھی شکریہ اور آپ کے تمام ناظرین کو بھی میرا سلام پہنچے آپ سب پر سلامتی ہو آمین سر مرے پروگرام کا آغاز حبیب جالب صاحب کی ایک شاعری ایک شیر سے کرنا چاہوں گا جن کی یادوں سے روشن ہیں میری آنکھیں جن کی یادوں سے روشن ہیں میری آنکھیں دل کہتا ہے ان کو بھی میں یاد آتا ہوں سر سب سے پہلا سوال حبیب جالب کو اگر آپ اکسپلین کرنا چاہیں ایک لائن کے اندر تو کیا کہیں گے جالب صاحب ان تمام لوگوں ان مظلوموں کی آواز اور ان مظلوموں کی آس ہیں جن پر پاکستان بننے سے اب تک ظلم اور زیادتیاں اور نائنصافیاں ہوتی آ رہی ہیں ظلم کے خلاف ایک بہت بڑی آواز حبیب جالب صاحب سر آپ کی زندگی کے بارے میں سب سے پہلے جانا چاہے گے کہ آپ کی زندگی پہ حبیب جالب صاحب کی پویٹری نے کتنا اثر انتاس کیا اور اس وقت آپ ایک ایڈویکیٹ بھی ہیں اور ایک کامیاب زندگی بھی گزار رہے ہیں اور حبیب جالب صاحب کی جو افکار تھے جو سوچ تھی اس پہ بھی حمل کر رہے ہیں تو سر یہ کیسے ممکن ہوا یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جالب صاحب کے گھرانے میں پیدا کیا اور جالب صاحب نے اپنی پہچان جالب جو ہے وہ مجھے سب سے پہلے اس سے نوازا میرا نام عمر جالب رکھا اور یہ ذمہ داری جو ہے میں اس کو سمجھتے ہوئے آج تک نبھاتے آ رہا ہوں یہ ایک دن کی بات نہیں ہے شروع سے بچپن سے ہی جب سے میرے بڑوں نے اور جالب صاحب کو جب سے میں نے دیکھا اپنی ہوش سمحالنے سے سب سے یہ لے کے اب تک جو چیزیں میرے ساتھ چلتی آ رہی ہیں اس نے مجھے جالب صاحب کی آئیڈیالوجی کی اوپر عمل کرنے کی کوشش میں رکھا ہے اور میں اس کو عمل کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں اور میں اپنی محنت سے آج اپنے بلبوتے پر اور اپنے محنت سے آج سب جالب صاحب کے حوالے سے جو سیکھا جالب صاحب سے اس کو لے کر آج تک میں چلتا چلا چاہ رہا ہوں اور میں اس کو اپنے لئے بڑے عزاز سمجھ سا ہوں یہ مشکل راستہ تو تھا لیکن اب یہ مجھے بہت آسان لگتا ہے اور اس سے مجھے بہت سکون ملتا ہے اور اب میں سپنی ساری زندگی جو ہے جالب صاحب کے لئے وفت کر کے بیٹھا ہوں جالب صاحب کی امیموریل فاؤنڈیشن کو بھی چلا رہے گیا ایک سوال یہاں پر پوچھنا چاہوں گا جالب صاحب کے ساتھ آپ کی اتنی محبت اتنا یارانہ اور آپ کو اپنے بچوں کی طرح بیٹے آپ کے گرینڈ سن ہیں کوئی ایسا یادگار واقعہ بچپن کا جالب صاحب کے ساتھ گز رہا ہو ہمارے ناظرین جانا چاہیں گے کیونکہ آپ ان کے فرزند ہیں اور آپ بڑی خوبصورت انداز سے بتا سکتے ہیں جی بالکل جالب صاحب کا پاسپورٹ تیس سال کے بعد جب بحال ہوا بیپرس پارٹی کا یہ دور تھا اور جالب صاحب بیٹی نائن میں دوبارہ جب انگلینڈ گئے تو وہاں سے انہوں نے کچھ دنوں کے بعد فون کیا اور ہم کیونکہ ہمیں یہی خواہش تھی کہ ہمارے لئے ہمارے دادا گئے ہیں باہر وہ ہمارے لئے کچھ گفٹس وغیرہ بھی لے کر آئیں گے تو ہم دادی سے ہم نے کہا کہ پوچھیں کوئی چیز اگر ہمارے لئے انہوں نے بائی کیے کی نہیں ابھی تک کی تو پھر انہوں نے دادی نے پوچھا کہ بھی وہ اسے اپڑے پوتے پوتیاں آستے بھی کچھ لیا ہے کہ نہیں تو کہتے ہاں ہاں میں تیرے پوتے آستے جڑھانا وہ ایک گرم سوٹ لے لیا ہے تیرے پوتی آستے میں جڑھانا گڑیا لئی ہے باربی ڈال تو مجھے جب یہ بات پتا چلی تو میں بہت ایکسائٹڈ تھا اور میں انتظار میں رہا تھا کہ تیرے میں کوئی دس سے پندرہ دن کے بعد پھجالے سے واپس آئے اور انہوں نے سب سے پہلے پھر مجھے وہ جو سوٹ تھا گرم جو سردیوں میں وہ دیا اور میں اس کو ہمیشہ کوالٹی وائز بہت اچھا تھا باقی مجھے کپڑوں میں اس ٹائم پہ کیونکہ لاہور میں بہت سردی زیادہ ہوتی تھی اس دور میں تو اس میں سردی کا بالکل احساس نہیں ہوتا تو یہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات ہیں تو اس میں سے یہ خوبصورت واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو ایک دادے اور ایک پوتے اور پوتی کا جو ایک محبت رشتہ ہوتا ہے خوبصورت رشتہ ہوتا ہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ حبیب جالیس صاحب کی جب شائری کو دیکھتے ہیں تو ایک انقلابی شائر ہے بات حق کی کرتے ہیں ٹرتے کسی سے نہیں ہیں گھر کے اندر بھی ان کی کیا سیچویشن رہتی تھی آپ جانتے ہوں گے آپ کی والد ناصر جاریب صاحب ہوگے باقی پورا فیملی کے اندر بھی ان کا یہی طریقہ یہی رواج تھا اور اس کے مطابق ہی چلتے تھے گھر میں وہ بہت دسپلن تھے جب وہ گھر کی دہلیس میں اور جب جیسی وہ گھر کی دہلیس سے باہر جاتے تھے تو وہ حبیب جالیب بن جاتے تھے گھر میں وہ حبیب جالیب بالکل بھی نہیں تھے اور گھر میں ایک بزرگ کی حیثیت سے باباکار شخصیت کے حوالے سے اور ہر اپنے سب لوگوں کو ایک ڈسپلن کے دائرے ڈسپلن میں رکھنے کے لیے اور سب کی تربیت میں وہ ہمیشہ جب جتنا ٹائم ان کا گھر میں میں نے دیکھا ہے تو ان کو میں نے اپنا ڈسپلن دیکھا ہے رات کے اگر کسی دوسرے پہر میں اگر وہ گھر میں داخل ہوئے ہیں تو ان کی جو ڈسپلن کی حالت تھی کہ وہ صبح صبح سویرے اٹھ جاتے تھے اور صبح کے وقت وہ متعلیہ کیا کرتے تھے وانک کیا کرتے تھے اور اخبار کنسلٹ کیا کرتے تھے اور جب ہم سکول جا رہے تھے تو یہ چیزیں ہم دیکھتے تھے اور دادی کو ان کی خدمت میں دیکھتے تھے اور زیادہ زیادہ سے زیادہ انٹریکٹ کرتے تھے میں نے ان کو زیادہ گھر میں جو ہے وہ کم بات کرتے سنا اور جب بھی کہیں ان کو کسی اس کے ساتھ ٹیلی فون پہ کیونکہ ہمارے گھر ہوتا تھا اس تائم پہ ٹیلی فون پہ جب بات کرتے دیکھتا تھا تو وہ مختلف شخصیت میں ان کو پاتا تھا ماشواللہ اچھا کہ انٹرسٹنگ سوال یہاں پوچھنا چاہوں گا آپ سے ان کی بہت پت بھی زیادہ تھی اپنا نام بھی دیا آپ نے قریب بھی رکھا تو باقی پوتیاں پوتے تھوڑی چیلسی تو ہوتے دادا بابا بابو ان سے دادا بیار کرتے اس چیز کا سامنا کرنا پڑا دیکھیں یہ چیز ہوتی تھی اپنا اس ٹائم مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا لیکن وہ جالب صاحب کا ایک اپنا انداز تھا جالب صاحب میری بہن جو ہے کرو تلین اس سے بہت محبت کرتے تھے اور مجھ سے بھی محبت کرتے تھے لیکن انداز ان کا تھوڑا مختلف تھا ظاہر ہے کہ پوتے کے ساتھ اور پوتی کے ساتھ وہ ڈیفرنس ہوتا ہے اور دادی کیونکہ میں زیادہ لادلہ دادی کا تھا اور دادا کے زیادہ لادلہ میری جو ہیں وہ بہن کرو تلین تھی تو مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے محبت کا یہ اندازہ لگا لیجئے کہ شیخ آخری آیام میں جب شیخ زائد میں جالب صاحب ایڈمٹ تھے علازی ریلاج تھے تو میں جو ہوں اکثر جو کہ دادی وہاں پہ بھی ہوتی تھی اور دادا بھی تو میں زیادہ تر میری کوشش ہوتی تھی میں سکول سے چھٹی کروں اور جو ہسپٹل میں وہاں پہ زیادہ گزاروں ان کے ساتھ اب آپ کی کیا روز میرا کس نہیں کے معاملات چل رہے ہیں کہ فاؤنڈیشن بھی چلا رہے ہیں وقالت بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ کیا مصروفیت ہوتی آپ کی دیکھیں اس کے ساتھ زیادہ تر وقت جو ہے میرا جالد صاحب کے بارے میں پڑھنے سننے لکھنے اور کچھ نہ کچھ تحقیق کرنے پہ ہی گزرتا ہے اور چونکہ کچھ وقت میں زیادہ اپنے پروفیشن کو وقت نہیں دی پاتا ہوں تو اس لیے فاؤنڈیشن کے جو معاملات ہیں اور جالد صاحب کے لیے یہ جو میں میرے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دالی ہے کہ جالد صاحب کے پیغام کو نسلوں تک آگے نوجوانوں تک پہنچانا ہے تاکہ ان کی کردار سازی ہو سکے تو اس میں میرا زیادہ وقت گزرتا ہے اسی سوچ میں وقت گزرتا ہے اور یہ چونکہ میرے والد محترم اس کے بانی تھے انہوں نے یہ انیس سو چھانوے میں اس کی بریاد رکھی تھی اس کو ریجسٹر کروایا تھا اور دو ہزار بائیس میں ان کا انتقال ہوا اس سے پہلے میں اس فاؤنڈیشن میں اس جنرل سیکرٹری اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں اور دو ہزار بیس کے سے لے کر اب تک میں اس فاؤنڈیشن کا پریزیڈن ہوں اور چیئرمن بھی فاؤنڈیشن کا مین مقصد کیا ہے جالد صاحب کی ایڈیالوجی اور لٹریری ورک کو نوجوان نسل تک پہنچانا ان کی لٹریری ورک کو پبلش کرنا ان کے اوپر ریسرچ کرنا ان کے جو دیفرنٹ اسپیکٹ سے انہوں نے جو حوالوں سے کام کیا ہے وہ نوجوان نسل تک پہنچانا اور دنیا تک پہنچانا اور پاکستان کا سافٹ ایمیج بیلڈ کرنا اچھا کہ ساتھ سب ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گا ہم پاکستان کی بھی بات کریں گے سیاسی حالات کی بھی بات کریں گے کیونکہ حبیب جالیز صاحب کی جو نظر تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ حالات ہونے والے ہیں اور ملکہ پاکستان کس نیج تک پہنچ سکتا ہے اگر ہم نے اپنے حقوق کی خاطر آواز نہ اٹھائیں اس سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں نے ایک سوشل میڈیا پہ مجھے قویسچنز آئے سٹرول کر رہی ہیں کچھ ویڈیوز میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بارے میں آپ کی فیملی کی طرف سے کہ آپ کیش کر رہے ہیں حبیب جالب کو اور آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ صرف آپ ہی ان کے فرضت ہے اور کسی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا کسی کو اپنی جانشیری نہیں دی اور کچھ ویڈیوز آپ کی پوپو کی طرف سے بھی ہمارے پاس موصول ہوئی میں دیکھ رہا تھا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اپنے فالوورز کے لئے حبیب جالب صاحب کے چاہنے والے آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے اور کیا چیز ہے اصل میں میری پوپو جو ہے نا ان کی تعلیم تھوڑی کم ہے اور میرے چچا کی بھی بس وہ جالب صاحب نے کافی کوشش کی تو تعلیم کم ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں کچھ اس طرح سے ان تک غلط فہمی ان کے ذہن میں پہنچی ہے یا ان کو غلط فہمی ہوتی ہے کوئی باسی بات کی ایسا کچھ نہیں ہے جالب صاحب کا ہمارے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے جالب صاحب اصل میں عام عوام کے رشتدار ہیں جو لوگ جو لوگ پس رہے ہیں جو لوگ جن کے ساتھ نائن سافی ہو رہے ہیں جو اس ملک کے غریب نائن پرسنٹ جو غریب عوام ہیں ان کے ساتھ جالب صاحب کا حقیقی رشتہ رہا ہے اور جالب صاحب ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں ہمارے لئے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم ان کے بلڈ لائن سے ہیں اور ہاں یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس بلڈ لائن کا پاس بھی رکھ رہے ہیں اور اس پہ چل رہے ہیں اور جو بھی اپنے عمل سے جالب صاحب کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو اپنے عزت میں اضافہ کر رہا ہے جالب صاحب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جالب صاحب کا مقام جو اللہ تعالی نے ان کو نوازا ہے وہ وہیں پہ رہے گا اور اگر کوئی غلط فہمی ہے کسی کو تو جو وہ اس میں جو ہے اللہ تعالی سے میری دعا ہے کہ وہ اللہ تعالی ان کی غلط فہمی جو ہے وہ دور فرمائے اور چونکہ میں تردید زیادہ نہیں کرتا ہوں چونکہ ہمیں حضرت فیض جو ہیں ان کا وہ ہمیشہ سے میرے بڑوں نے مجھے یہ بات سمجھائی اور مجھے میرے ذہن میں یہ بات رہتی ہے فیض صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں کچھ اس طرح سے باتیں چلتی ہیں ادھر ادھر سے اخبارات میں آتی ہیں تو فیض صاحب آپ تردید کریں فوراں سے تو فیض صاحب نے مسکرائے اور فیض صاحب نے فرمایا کہ اگر میں نے آج تردید کر دی تو میں ساری زندگی تردید کرتا رہوں گا کیا خوبصورت اس لئے میں بھی تردید کرنے سے گریز کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کسی میں اگر کوئی شعور کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں شعور بیدار کریں چیز برکل ایسی بات ہے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جالب پوری قوم کی آغاز ہے اور آج بھی ہر دل میں بستے ہیں اور ان کی آج شاعری پڑھتے ہیں تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ وہ ابھی ابھی کی باتیں ابھی کی بات ہے تو جالب صاحب کی باتیں ہم نے بہت خوبصورت باتیں بھی کی ان کے بارے میں بھی آپ سے جانا پاکستان کی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ملک مہگائی کے اندر بیس رہا ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اور اس وقت جو ظلم ہے وہ اپنی نحش تک بہت چکا ہے ہر طرف سے بہت سے واقعات انسیڈنس آپ کے سامنے ہے کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان کو پاکستان کو میں آج بھی انیس سو اٹالیس میں دیکھ رہا ہوں جہاں سے پاکستان شروع ہوا اور جو سادشیں جو خلاف عوام سادشیں جو تھی انیس سو اٹالیس سے شروع ہوئیں وہ آج بھی وہی سادشیں ہیں صرف یہ ہے کہ چہرے بدلے ہیں کردار وہی ہیں تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مخلص لوگ جو ہمیں مخلص بن کے منافقوں کی طرح ہماری صفو میں آ جاتے ہیں ہمیں ان لوگوں کو پہچاننا چاہیے جالد صاحب نے کہا تھا دس کروڑ انسانوں دوستوں کو پہچانو دشمنوں کو پہچانو صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینہ ہے خوا کیسے جینے پر یہ بھی کوئی جینہ ہے آئے ہے تو یہ جالد صاحب نے فرمایا اور پھر فرمایا وہی حالات ہیں فقیروں کے دن پھریں ہیں فقط وزیروں کے بے شک ہر بلاول ہے دیس کا مکروز پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے تو وہی چیزیں ہیں کہ وہی جو عوام کے خلاف جو سازشیں ہیں وہی آج بھی چل رہی ہیں اور وہی جو چیزیں ہیں اور وہی معاملات جو ہیں اس کو لے کے جا رہے ہیں تو اس طرح وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم سب لوگ متحد ہو کر جو ایک کنسنسز ہے اس کو کریٹ کریں میں نے آج سے کچھ تین چار سال پہلے بھی یہی ریکویس کی تھی اور آج بھی میں یہی ریکویس کرتا ہوں جالب صاحب بھی اسی لیے جدو جہد کرتا رہے بہت ساری کوشش کی کہ نیشنل آلائنس بنے نیشنل آلائنس بنے تمام پارٹیاں محترمہ فاطمہ جناہ کا ساتھ دیا انہوں نے باوجود اتنی صحبتوں کے تو اس سے نہ گھبرائیے کہ یہ صحبتیں ہیں یہ وقتی ہیں آپ اپنے حق کے لیے اکھٹے ہو جائیں اور اگر کوئی ظالم اور اس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے ظالم اگر اتحاد کر سکتے ہیں تو آپ تو اکثریت میں ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنی اکثریت کو شو کریں اپنی اکثریت اپنے متحد ہو کر اتفاق سے انفورچنلٹی کہ جنرل زیاء الحق صاحب نے یہی چیزیں جو ہیں ایک عرصے سے اس کو ڈیولپ کیا یہاں پہ غیر جماعتی الیکشن کروائے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم سب لوگ ذات پات نسل میں ڈیوائیڈ ہو کر رہے گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بہتر دانشور کوئی نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بہتر کوئی اکل والا نہیں ہم سے بہتر کوئی اپنا ڈیلیور نہیں کر سکتا اور ہر کوئی میں 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 کی رٹ لگا کر اس ملک کے اندر اپنی سیاست کو چار چان لگانے کی کوشش میں ہے یہ میں میں کی بات نہیں اب ہم کی بات کریں اور ہم مل کر جو ہے جدو جہد کر بیانیاں میں نے سنا جو کافی مقبول ہوا ووٹ کو عزت دو اور آج پھر وہ دوبارہ سے اسی ووٹ کو عزت دو والے بیانیے پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر قائم رہنا اصل بات ہے جالب صاحب کے اشار پڑھنا اصل بات نہیں ہے کوئی بھی اگر پی ٹی آئی کے لوگ جالب صاحب کے اشار پڑھتے ہیں میاں شباز شریف صاحب اگر جالب صاحب کے اشار پڑھتے ہیں اصل بات ہے اس پر قائم رہنا اس پر عمل کرنا اس پر عمل کیا کیا اس کے لئے کیا کیا آپ نے وہ بات ہے وہ کر کے دکھائیں وہ اس طرح سے یہ منافقت جو ہے اس اب نہیں چلے گی لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کی مسائل ہیں آپ بھی جانتے ہیں شعور آ چکا ہے لوگوں کے اندر وہ جانتے ہیں کون ہمارے لئے ٹھہرا ہے اور کون صرف اپنے مقصد کے لئے کام کر رہے ہیں جالب صاحب نے تو ہمیشہ سے ایسے کرداروں کو بے نکاب کیا اپنی شعری کے ذریعے اپنی جد جہد کے ذریعے جالب صاحب صرف شاید نہیں تھے وہ ایک عظیم لیڈر تھے بشک صرف فہرست جو پاکستان کے حقیقی اگر رہنما اگر سمجھ میں کہوں تو وہ ان میں ان کا نام شمار ہوتا ہے بشک ایسی بات ہے جالب صاحب کی بات کرو اگر میں اگر یہ کہہ دوں کہ اگر رومانوی شعری کے اندر مرزا غالب اپنی پہچان آپ تھے یا اب ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جالب صاحب نے ڈکٹیٹر شیف کے خلاف کام کیا چمہوریت کے لئے کام کیا عوام کی آواز کے لئے کام کیا انہیں جنرل زیاد صاحب کے دور پہ یا عیوب خان صاحب کے دور پہ بڑی سعودتوں کا سامنا کرنا پڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کوئی ایک واقعی آپ قوم کے سامنے رکھنا چاہیں گے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لئے کہ صرف اور صرف کہ اگر جالب صاحب کا آج نام زندہ ہے آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں ان کی خدمات کو سرا رہے ہیں اور آج تحسین پیش کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کا نام زندہ رکھا ہے تو ان کی زندگی سے سیکھ کے ہمیں اپنے بیہیوئرز کو کس طرح چینج کر کے قوم بن کے اس ملک پاکستان کیلئے کام کرنا ہوگا بلکل میں بلکہ آپ کو اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ سنا ہوں گا جو سوسائٹی کا بڑا بے رحم رویہ ہماری سوسائٹی کا ایک دوسرے قضاء ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں اس سے پہلے آپ نے یہ بات کی جو ڈکٹیٹرز کے ساتھ اصل میں جالب صاحب نے شاعری جو کی ہے وہ محبت کی شاعری کی ہے جالب صاحب کا محبوب صرف عوام ہو گئے یہاں رومانوی شاعری میں کسی ایک کو کسی خاتون کو یہ کسی مرد کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں یا کسی ایسی اپنے کسی چاہنے والوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں یہاں پہ جالب صاحب نے اپنا محبوب جو عوام کو بنایا تو جالب صاحب نے بھی شاعری محبت کی کی ہے اور جو ڈکٹیٹرز کے خلاف جالب صاحب نے خلاف تو میں نہیں کہوں گا جالب صاحب نے تنقید برائی صلاح کی ہے بیلکہ اور جالب صاحب نے ان کی صلاح کرنے کے لیے ان کو یہ ان کو ہوش دلائیا ان کو اصل راستے پر لانے کی کوشش کی ہے جو کہ جس راستے سے وہ بھٹک رہے تھے دیکھیں سوسائیٹی کا حصہ آرم فورسز کوئی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی لوگ ہیں وہ ہمارے ہی لوگ ہیں ہم میں سے ہی ہیں تو اگر وہ کسی راستے پر بھٹک جائے تو کسی کا کام بھی ہونا چاہیے ان کو راستے پر لانے کے لیے تو جالب صاحب نے راہ راست پر لانے کے لیے شاعری ان کے لیے کی جو کہ انہوں نے اپنی اس کو اپنے مخالف سمجھا حالانکہ وہ مخالف نہیں تھے جنرل زیاالحق صاحب کا ایک واقعہ میں آپ سے کوٹ کر دیتا ہوں حبیب جالب صاحب کو کراچی پریس کلپ کا لائف ٹائم ممبر بنایا گیا اور کراچی پریس کلپ نے کہا کہ آپ تشریف لائیے اور یہ زیاالحق صاحب کا دور تھا اور ان کو امیر المومنین کا خطاب مل گیا ہوا تھا اور جالب صاحب کو کہا گیا کہ آپ ایک تازہ کلام جو اپنا وہ لکھ کر ضرور لائیے گا جالب صاحب نے ایک نظم لکھ لی اور اس نظم کا انواع تھا ظلمت کو زیا سر سر کو سبا بندے کو خدا کیا لکھنا پتھر کو گہر دیوار کو در کرگس کو ہما کیا لکھنا ایک حشر بپا ہے گھر گھر میں دم گھٹا ہے گمبد بے در میں ایک شخص کے ہاتھوں مدت سے رسوا ہے وطن دنیا بھر میں اے دیدہ ورو اس زلط کو قسمت کا لکھا کیا لکھنا یہ جو ظلمت کو زیا والا تلازمہ ہے اس کے اندر زیا علاق صاحب کو یہ کیونکہ جالب صاحب کی یہ نظم جو ہے پاکستان اس وقت نہیں چھپی اور جو صحافی ٹرشی پریس کلپ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ نظم نوٹ کیا اور یہ نظم پھر انہوں نے بھارت بھیجی اور بھارت سے شایع کروای یہ نظم اچھا کیونکہ جاولاق کا بڑا روب تھا اور بڑا خطرناک قسم کا ان کا یہاں پہ یہ وہ مارشل آج چل رہا تھا تو جالب صاحب کو کراچی پریس کلپ کے باہر سے پولیس والوں نے گرفتار کر لیا اور بلکہ ان کو صوبہ بدر کر دیا جالب صاحب کے دوست مجاہد بریلوی صاحب جو آج کل ماشاءاللہ سے سینئر رینکر ہیں اور ان کی جو محترمہ تھی ان کی جو زوجہ تھی وہ ان کے ساتھ تو ان کو لے کر نکلیں کراچی پریس کلپ سے تو پولیس والوں نے ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا پولیس والوں نے راستے میں پوچھا کہ وہ کون صاحب تھے جو آپ کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا ان کو منتظمین کہتے ہیں مجھے ان کا نام نہیں پتا غالباً وہ مجھے ہوتل میں ہی لے جا رہے ہوں گے تو اس طرح سے جالب صاحب نے ان کا نام بھی نہیں لیا اور ان کو بچا لیا اور جالب صاحب کو وہ لہور لے آیا اور کوٹ لگ پت جیل میں اس نظم کی وجہ سے بند کر دیا تھا تو یہ تو جالب صاحب کا ایک واقعہ جنرل زیاء الحق کے حوالے سے میں نے آپ کو سنایا اور جو پاسپورٹ ضبط ہوا تھا وہ بھی جنرل زیاء الحق کے دور میں بحال ہونے کے لیے ریکویسٹ گئی گی اپنا بھارت سے ایک بہت بڑی تنظیم کے مشاعرہ کرواتے تھے انہوں نے کہ بھی جالب صاحب کو آپ بھارت آنے دیں انہوں نے کہا آپ پاکستان کی جتنے بھی شاعر ہیں جتنے بھی آرٹسٹ ہیں آپ سب کو لے جائیں لیکن جالب کو میں نہیں جانے دوں گا اس قدر جالب صاحب نے ان کو پریشان کیا اپنی حق گوئی کی وجہ سے وہ ان کی حق گوئی سے اس قدر پریشان تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان صحبتوں کے باوجود جالب صاحب نے اپنی حق کی آواز حق کا پرچم بلند کرنے سے کسی بھی طور پر سعودے بازی نہیں کی کسی طور پر بھی انہوں نے یہ کمپرومائز نہیں کیا تو یہ وہ ہماری شخصیات ہیں جن کو ہماری نوجوان کو پڑھنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے تاکہ ان کا کردار کی بہتری کے لیے پختگی کے لیے کچھ نہ کچھ جاہے ان کے اندر یہ پیدا چیزیں پیدا ہوں گی دوسرا ایک واقعہ میں آپ سے ایک اور شیئر کرتا چلوں جالب صاحب کیونکہ کافی ارسال دربدر رہے ہیں بے گھر رہے ہیں لہور میں آئے تھے پہلی دفعہ اور ان کے یہاں پہ بہت سارے جاننے والے تھے تو کوئی کتنی دیر ان کو وہاں پہ رکھے گا اور کتنی دیر مہمان رکھتا ہے مہمان تو کچھ تندینوں کے ہوتے ہیں تو ایک دن رات کو جالب صاحب کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی جالب صاحب جو ہیں وہ سردی کے دن تھے سکلہور کی سردی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ستر کی دھائی میں کتنی سردی ہوتی تھی دیلوں تو وہ کہیں ان کو ایک خانکہ کے پچھوارے میں ایک رضائی نظر آئی تو انہوں نے غنیمت جانی اور اس میں رضائی میں گھز گئے وہاں پہ غالباً پہلے سے کوئی خاتون سو رہی تھی تو انہوں نے پنجابی میں کہا وہ تینوں شرم نہیں آن دی جالب صاحب نے کہا آن دی ہے اور اس طرح کہہ کے وہ وہاں سے بھاگ گئے بھاگ نکلے تو آگے مسجد تھی مسجد میں آپ تشریف لے گئے اور مسجد میں آپ جا کے لیٹے تو وہاں پر وہاں کے جو لوگ تھے مولوی صاحب وہ جالب صاحب کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں یہ سونے کی جگہ نہیں ہے یہ یہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے عبادت گاہ ہے تو جالب صاحب نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے نا تو جی بالکل وہ کہتا جی تو کہتے تو پھر آپ مجھے منع کیوں کر رہے ہیں مجھے سردی لگ رہی ہے میں یہاں پہ پناہ لینے کے لیے آیا ہوں تو آپ کی باپ کی جگہ تو نہیں ہے جو آپ مجھے یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف لے جائیں تو اس نے فرمایا کہ نہیں اپنا امام مسجد صاحب کی اجازت نہیں ہے تو جالب صاحب نے کہا نہیں نہیں مجھے سردی لگ رہے میں یہاں پہ اکرات گزارنا چاہتا ہوں تو جناب وہ انہوں نے مولوی صاحب اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے جالب صاحب کو ہاتھوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر باہر پھینک دیا اور اس کے بعد پھر ایک واقعہ میں جالب صاحب نے فرمایا کہ مولانا ستار نیازی صاحب جو تھے عبدالسطار خان نیازی صاحب عبدالسطار خان نیازی صاحب جالب صاحب کے بہادر بہادر بڑے بہت دن کا مقام ماشاءاللہ سے وہ جالب صاحب کے دوستوں میں سے تھے اکس جالب کہہ سکتے ہیں انہیں بہت ہی قریب اور ایک دن کہیں کیونکہ والد صاحب جالب صاحب کے بڑے ناراض ہوتے تھے کہ آپ رات کو اتنی رات دیر گئے آپ آتے ہیں اور آوارہ گردی میں مصروف رہتے ہیں اور وہ آوارگی سمجھتے تھے اچھا نہیں سمجھتے تھے شاعروں کو کیونکہ جالب صاحب کے والد صاحب صوفی منش آدمی تھے تو ایک دن مولانا عبدالسطار خان نیازی صاحب کو جالب صاحب اپنے گھر لے گئے اور دروازے پر دروازہ نوکیا تو پھر حضب معمول جالب صاحب کے والد صاحب باہر ترشیف لائے تو انہوں نے کہا اباجی یہ ملیئے عبدالسطار خان نیازی صاحب سے آپ کہتے تھے نا کہ تم کن آوارہ لوگوں کے ساتھ پھرتے رہتے ہو تو لیجئے ملیئے یہی ہیں وہ شخص جن سے میں ملتا رہتا ہوں اور ان کے ساتھ میں گھومتا ہوں تو انہوں نے کہا لہولا والا قوت کس طرح کی بکواس کر رہے ہو یہ تو اتنے موزز آدمی ہے یہ مولانا ہیں اور ان کو تو کون نہیں جانتا تم کیا بات کری جا رہے ہو تو اجالی صاحب کو مولانا عبدالسطار نیازی صاحب نے جالی صاحب کے والد صاحب کو کہا کہ آپ کا لڑکا بہت اچھا ہے اور ہمارا یہ دوست ہے تو آپ اس کو نہ ڈانٹا کیے جیئے یہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک اجالی صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک پروگرام کیا اور مولانا عبدالسطار نیازی صاحب نے وہاں پر تقریر کرتے فرمایا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے مجھ سے پوچھا کہ حبیب جالب کیسا ہے اور کہاں ہے تو یہ خوش نصیبی سر یہ خوش نصیبی جالب صاحب کو جب یہ انہوں نے بات سنائی یہ افریشیا ان کی کتاب ہے اس میں یہ درج بھی ہے واقعہ تو جب جالب صاحب نے یہ سنا تو جالب صاحب عشق بار ہو گئے اور جالب صاحب نے کہا کہ اتنے بڑے ملک کے اندر اتنے بڑے عظیم عبادت گزار اتنے بڑے بڑے علماء اکرام اور اتنے بڑے بڑے نیک لوگوں کے میں سے عبدالسطار خان نیازی صاحب کو صرف مجھ جیسے بنیگار کا ہی پوچھا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اور یہ اس کے بندے کا معاملہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو کیا عدہ بسند آجائے یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بہت شکری آپ کا ٹائم دینے کے لیے اور بڑی خوبصورت یادوں کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے بہت اچھا لگا آپ سے ملکے انشاءاللہ یہ رسیس پھر بھی جاری رہے گی اور آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور جالب صاحب کا جو ایک ویئن تھا اس پہ آپ چلتے ہیں پاکستان کی یوت کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس وقت مشکل حالات تو ہیں لیکن مشکل حالات میں کو پریشر کو جو برداشت کرتا ہے جو پریشر کو جو مشکل حالات سے اپنا نبردرد ماہ ہوتا ہے جو اس میں اس سے گزرتا ہے اسی کو منزل جو ہے ملتی ہے اور آپ بالکل ثابت قدم رہیں اور جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ possible کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جس سے آپ کا جو ہے سلسلہ ذریعہ معاش کا جو ہے وہ بہتر چل سکتا ہے اس کو ضرور گراب کیجئے لیکن شارٹ کٹس میں آپ بالکل نہ جائیے یہ شارٹ کٹس ہیں یہ آپ کو وقتی طور پر فائدہ تو پہنچا دیتے ہیں لیکن اس کا دیرز نتائج جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے تو جالب صاحب کی سٹرگل کو دیکھیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنا کنسسنسی کے ساتھ کام کیا تو آپ بھی اس کے اوپر عمل کیجئے اور اپنے ماباب کی خاص طور پر بہت زیادہ عزت کیجئے اپنے بڑوں کی عزت کیجئے سر بہت شکریہ آخری شیر سے اس پروگرام کا آغاز اختتام کرنا چاہتا ہوں حبیم جادب صاحب کا ہے کہ میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اچالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں سلامت رہیں گے عبیب جالب صاحب اللہ تعالیٰ کو دارا آپ کی قبر قبری انور پر کرونوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کی جو تعلیمات ہیں اس ملک پاکستان کی قوم کو اس یوت کو اس نوجوان نسل کو سیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین اکرام فیلمت کے لئے اتنا ہی اپنے میرے اسبان محمد یاسر عریف کو اجازت تیچھے پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار